السلام علیکم ویڈرز 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 پارٹ ایٹین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈ ڈے آف آئی ایس ایس بی جس کو سائیکالوجس ڈے بھی کہتے ہیں اس میں بہت سائی ٹیسٹ ہوتی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم سکریننگ ٹیسٹ پر بات کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے علی دوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جب پہلا دن آپ کا گزرے گا آپ جو ہے آپ کو ریس کرنے کا کہا جائے گا سنے کا کہا جائے گا صبح آپ اٹھیں کے نماز وغیر آپ پڑھ کے بریک فاسٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی جو ارحال میں رپورٹ کریں پھر آپ نے جو ارحال میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے تقریبا صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک جو ہے وہ ٹیسٹ لی جاتی ہیں جن ٹیسٹ میں پہلی ٹیسٹ ہوتی ہے سکریننگ ٹیسٹ جو ہوتی ہے وربل انٹلیجنس ٹیسٹ جس میں کوشنس ہوتے ہیں اس کے اور نان وربل انٹلیجنس ٹیسٹ کے ہوتے ہیں اور میکنیکل ایپٹیٹویٹ کے بھی ہوتے ہیں کوشنس کبھی کبھار یہ سکریننگ ٹیسٹ ہے یہ نہیں لی جاتی کچھ سیچویشن کی وجہتے جیسے آج کل کرونا ہے یا کبھی کبھار یہ لی جاتی ہے تو پھر وربل نان وربل نہیں ہوتی صرف میکنیکل ایپٹیٹویٹ ٹیسٹ لیتے ہیں تو اگر یہ لی جاتی ہے تو آپ اس کی تیاری کر لیں اگر نہیں بھی لی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے وربل اور نان وربل میں نے پچھلی لیکسرز میں انیشل ٹیسٹ والے میں کروایا تھے وہ آپ لیکسرز دیکھیں نان وربل اور وربل کے لیے میکنیکل ایپٹیٹویٹ ہم آج کرنے والے ہیں ٹھیک ہے میکنیکل ایپٹیٹویٹ میں یہاں پر ایکزمپلز ہیں کہ پہلا ایکزمپل ہے ایرو پلینس آر کمینگ وچھ ایرو پلینس ٹرننگ ٹو لیفٹ آپ نے ایرو میں دیکھنا ہے اس میں کامن سی چیزیں ہوتی ہیں عام زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں ان میں جوہے ویسی چیزیں پوچھ جاتی ہیں تو ان میں سے کون سا پلین ہے جو وہ لیفٹ کی طرف چاہ رہا ہے تو اس کا آپشن جوہے سی کریکٹ ہے اور دوسری یہاں پہ ہے جو ایگزمپل وچ مین کن لیفٹ گریٹر ویٹ اے آر بی تو پیچھے ایک ریکٹنگل ہے یہ سمجھیں کہ ویٹ ہے پھر اے کی جگہ پہ یہ تھوڑا سا ویٹ ہے جو بندہ اٹھا رہا ہے تو اس کو یہاں پہ اٹھانے میں دکت ہوگی زاہر سے بات ہے اور بی جوہے فگر ہے اس میں جوہے دونوں ویٹ ایک ہی جگہ ہیں تو اس کو جوہے پل کرنے میں آسانی ہوگی تو اس کا جو کریکٹر آپشن ہے وہ ہے بی تو اسی طرح تیسرا آپشن ہے ویچ وائر کیج ویس مور دا کیج ویٹ آؤٹسائیڈ اے ویٹ آؤٹسائیڈ اے ویٹ آئیڈ فلائنگ انسائیڈ بی تو دو ایک پنجرے ہیں جس میں ایک میں پرندہ باہر ہے ایک میں اندر ہے پر دونوں پرندے اٹھ رہے ہیں تو کون سے جوہے پنجرے کا وزن زیادہ ہوگا تو دونوں میں جوہے وہ پرندے بیٹھے نہیں اٹھ رہے ہیں تو کسی کا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو تیسرا چوتھا جو آپشن ہے ویچ لائنس از لونگر اے اور بی اس کا جواب ہوگا کہ دونوں سیم ہیں کیونکہ دونوں کی جوہے وہ بناوٹ الگ الگ ہے باکی دونوں ہیں سیم یہ چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے آپ کے ہو دی ہوئی آپ پواس کر کے ویڈیو سول کریں سکریننگ ٹیس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تکریننگ فیل نہیں ہوتے تین چار لوگ فیل ہوتے ہیں تو ان کو گھر بیچ دیا جاتا ہے تو ان کا اسیس بی کا ٹیم چوہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو اس لیے ٹینشن نہ لیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھار یہ ایک ٹیسٹ نہیں لی جاتی ٹھیک ہے یہ ایک سرسائز سول کرنے کے پاس آپ کو میں نے ایک سورسز پریکٹس کرنے کے لیے دی ہوئے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے کو ٹیسٹ ڈارٹ کام وہاں سے پریکٹس کریں اور دوگر والوں کی کوئی ویڈیز سٹیس کی بکلے وہاں سے پرپیر کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم نے جو ہے سکریننگ ٹیسٹ پہ بات کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورڈ ایس افیشن ٹیسٹ پہ جو بھی سیکنڈ ڈی آف ایس ایس بی پہ ہوتی ہے سیکنڈ ڈی آف ایس ایس بی پہ بہت ساری ٹیسٹ ہوتی ہیں تو ایک ویڈیو میں بات کرنا ان پہ ممکن نہیں ہے سارے دن پہ تو اس لیے میں نے ٹکڑوں میں جو ہے بات کروں گا سکریننگ ٹیسٹ پہ ہم نے بات کی کل ہم بات کریں گے ورڈ ایس 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 پہ سیٹنٹس کمپلیشن سٹوی رائٹنگ پہ بات کریں گے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ